دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑ انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو اچ دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردان منطری نرین بودی کے اوپر جمکر گرج راہل راندھی بولے جہاں پر بی جی پی چراؤں ہارنے لگتی ہے وہاں پر ایڈی اور سی بی آئی کو بھیج دیتی ہے دیسل بھپیش بھگیل کے اوپر پانسو آٹھ کروڑ کا گھوٹالے کا آروپ لگایا جا رہا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو اتائیں گے دوستو ازرائیل کی بڑھ گئی مشکلیں دیسل آپ کو بتاتے چلیں ہماس روس ایک ساتھ آنے کے بعد جو ہے ہاں پر ازرائیل پوری طریقے سے بوکھلا گیا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو اتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں الوشی آدھو کے اوپر سن جراؤت نے بی جی پی کو گھیرا بولے نشیڑی اور جو لوگ ڈکس کا دھندہ کرتے ہیں بی جی پی کے تار ان سے جڑے ہوئے ہیں کہیں بی جی پی تو نہیں ہے وہ بتائیں گے کیوں بھڑک گئے سن جراؤت وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو اتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں بی جی پی کے اوپر گرجے ہوئے ایسی اور ایسی بولے بی جی پی صرف دھرم کے نام پر ہی ووٹ مانگتی ہے اس کی پرانی راج نیتی ہے یہ وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایران نے کر دیا پوری طریقے سے جو ہے پردانہ پانی بند ازرائیل کا آپ کو بتاتے چلیں ستاون مسلم دیشوں کی میٹنگ کے بعد یہ بڑا فیصلہ لیا گیا تھا کہ سارا اناج واناج بند کر دیا جائے گا بتائیں گے اس پر کیا بڑا فیصلہ آیا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ایران آپ کو بتاتے چلیں پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گرجے اکلیش یادہ ہو اکلیش بولے بی جی پی کو پی ڈی اے ہرائے گا کیونکہ پی ڈی اے جیتے گا سب سے زیادہ سیٹے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پی ڈی اے موڈی کا وپکش کے اوپر حملہ کانگریس کے اوپر حملہ گولے کانگریس پارٹی صرف تجوریاں بھرنا جانتی ہے ہمارا بھرشتہ چار میں کلیر بتائیں گے کیوں پی ڈی اے موڈی کے اوپر سپریشن نیت جم کر بھڑک گئی ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصل آپ کو بتاتے چلیں کبھی شارو خان کے بیٹے پر الزام لگا رہا تھا الویش یادہ ہو اور کہہ رہا تھا کتنا ہی پیسہ ہو تمہارے پاس تم نے اگر جن کیا تو جیل جانا ہی پڑے گا بتائیں گے کیسے اسی الویش یادہ ہو کہ دوستو پورے میں فضیعت ہو گئی ہے اور بھاگتا پھر رہا ہے تو تمام خبریں فڑے فڑے انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فلال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجے راہل گاندھی راہل گاندھی بولے بی جے پی کا جھوٹ اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے راہل نے کہا جہاں بی جے پی چناؤں نہیں جیت پاتی ہے وہاں پر وہ ایڈی اور سی بی آئی کو بھیج دیتی ہے دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو اب بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں ہار رہی ہے تو اس نے ایڈی اور سی بی آئی کو جو ہے بھپیج بگل کے پیچھے لگا دیا یہ پورا معاملہ کیا ہے اس بات کو سمجھ لیجئے ایک ایپ ہے دوستو مہادیو جس کا کئی لوگوں نے پرموشن بھی کیا ہے ان کو بھی ایڈی نے بلایا ہے جیسر انویر کا پور اور بھی بڑے اسٹار ہیں ان کو آپ کو بتاتے چلے کہا جا رہا ہے کہ جس کی یہ مہادیو جو ایپ ہے ان کے پاس سے بھاری بھرکم کیش ملا ہے دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے مہادیو نام کی ایک ایپ ہے جس کو لے کر بھپیج بگل پہ یہ آروپ لگا جا رہا ہے کہ انہوں نے پانسو آٹھ کروڑ اپے کا گھوٹا لگیا ہے جبکہ دوستو آپ سمجھئے نہ کوئی سفتیش ہوئی نہ کاروائی ہوئی اس سے پہلے ہی ایرزام لگا دیا گیا جو ہے چھانبین سے پہلے کہ بھپیج بگل نے پانسو آٹھ کروڑ کا گھوٹا لگیا جس کے بعد راہل گاندھے نے کہا کہ بی جے پی کے پاس نہ کوئی تاہ وہ کی گئی دوستو انویسٹیکیشن نہ ہی کوئی ثبوت ہے اس کے بعد پہلے ہی دوستو بی جے پی نے یہ ڈکلیئر کر دیا بی جے پی کے کہنے پر ایڈی نے کہ بھپیج بگل نے گھوٹا لگیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ایک انسان کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہو کہ اس نے پانسو آٹھ کروڑ اپے کا گھوٹا لگیا ہے آپ کے پاس کیا ایڈنس ہے کہ آپ یہ ثابت کر دوگے کہ بھپیج بگل نے سچ میں یہ دوستو آپ سمجھئے اتنا بڑا گھوٹا لگیا مجھے تو نہیں لگتا ہے کیونکہ مجھے صرف ایک چیز دکھائی دے رہی ہے اس وقت جو بی جے پی کر رہی ہے دوستو وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے خلاب بھی ہے جو بیچائرے اچھے سے کام کرتے ہیں سرکار چلاتے ہیں جو جنتا کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن بی جے پی کی صرف ایک ہی منشہ ہے سرکار کو کھاڑ کر فیک ہو اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو روکو کیونکہ بی جے پی کی دوستو کہ کتھنی اور کرنی میں کیا فرق ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کئی بار ہوا ہے بار بار ہوا ہے بھارتی جنتا پارٹی سچ سے بھاگتی ہے سچ سے بھاگنے کا کام کرتی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے دوستو کہ بی جے پی کی سچائی جو ہے وہ صاف صاف دکھائی دے رہی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ازرائیل کی بڑھ گئی مشکلیں ہیں آپ کو بتاتے چلیں لیب نوہوں سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے دراصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو روسی سنگٹھن نے پوری طریقے سے ازرائیل کو گھیر لیا آپ کو بتاتے چلیں ایران ہو یا پھر ستاون مسلم دیش وہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ایسے میں ترکی کا ایک بڑا اسٹین یہ تھا کہ وہ ترکی کسی بھی طریقے سے معاف نہیں کرے گا ازرائیل کو کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں ازرائیل نے وہاں کے واسم لوگوں کی جانے لی ہیں یہ سوال دوستو اٹھنا ہی چاہیے اس چیز پر بات ہونا ہی چاہیے کہ آپ نے جن لوگوں کے اوپر بھی آروپ لگائیں یا جن کے اوپر یہ چیزیں کی گئی ہیں دوستو کہیں نہ کہیں سرکار اس میں گھرتی بھی نظر آ رہی ہے مجھے تو ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے سرکار نے جو بھی کیا ہے یا پھر جو وعدے کی ہیں دوستو اس کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جو بولتی ہے دوستو اس کا کیا وجود ہے آپ سمجھیں بی جے پی کی جو ایک اصلیت ہے وہ تو سامنے دکھائی دے رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے دوستو کہ آج ہمارے دیش میں جو بھی ہے کہیں نہ کہیں ادرائیل کو کیونکہ بی جے پی نے ایک طریقہ سپورٹ کیا تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں بی جے پی کی بھی آپ سوچیں گے کہ میں نے اس میٹر میں بی جے پی کو کیوں لیا کیونکہ دوستو آپ کو یاد ہوگا جیسے ہماز نے حملہ کیا تو بی جے پی نے ادرائیل کو سپورٹ کر دیا جبکہ ہمارا دیش ہمیشہ سے فلسطین کو کرتا رہا سپورٹ حالانکہ ہماز نے غلطی کی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ادرائیل کو سپورٹ کر دے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بری خوبہ نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو سنجی راوت کا مہاراست سرکار کے اوپر حملہ سنجی راوت بولے کہیں بی جے پی کے لوگ ہی تو ڈرگز مافیاوں سے نہیں ملے دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلے الویش یادہو جس کے اوپر سانپوں کا زہر اور ریف پارٹی آرنج کرنے کا آروپ لگایا خود بی جے پی کی ہی نیتا مینکہ گاندھی نے جو کہ آپ کو بتاتے ہیں ورون گاندھی کی ماں ہیں آپ کو بتاتے چلوں مینکہ گاندھی نے یہ آروپ لگایا ہے کہ وہ سانپوں کا زہر بیشتا ہے اور جو ہے اپنی کروز پارٹیوں میں بھی یوز کرتا ہے دراصل دوستو لوگ اس کو یہاں پر یہ پارٹیوں کے آفر دیتے ہیں جس کے بعد وہ ان پارٹیوں میں ایک طریقے سے ڈرگز وردز بیشتا ہے اور ساپوں کا زہر پورے دیش میں بیشتا پھرتا ہے وہ الویش یادہو کے اوپر یہ بڑے آروپ لگا ہے مینکہ گاندھی نے آپ کو بتاتے چلیں الویش یادہو کا اتحاس جو ہے دوستو بہت پرانا رہا ہے اگر یاد نہ ہو تو یاد دلا دوں یہ وہی الویش یادہو دوستو جس نے شارو خان کے بیٹھے پر تنجی کسا تھا اور کہا تھا کہ آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو جاؤ اگر آپ جو ڈرگز سے جڑے ہو تو آپ کو سزا ضرور ہوگی یہی نہیں الویش یادہو نے کہا تھا لوگ کہا رہے تیئیس سال کا تو بچہ ہے اسے چھوڑ دو اس کے اوپر کیوں آروپ لگا رہے ہو کیا ہے اور خوب مذاک اڑا رہا تھا یہ یہی نہیں دوستو اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ چاہیے کتنا ہی غلط ہو قانون تو اس کو سزا دے گا لیکن جو بولی ووڈ ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا چاہیے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو کیونکہ بولی ووڈ والے ایک دوسرے کے بھائیں ہیں لیکن دوستو آپ سمجھئے آج اوپر والے نے اس کو وہ دن دکھا دیا جب اس کی پورے دیش میں فضیعت ہو رہی ہے لوگ الویش یادہو پر سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا نشیڑی اور گنجیڑی ہے یہ ہی نہیں اس کے اوپر یہ آروب بھی لگے ہیں دوستو کی پورے دیش بھر میں ساپوں کا ذہن نکال کر بکواتا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ ان ساپوں کو اس نے گلے میں ڈال رکھا ہے جن ساپوں کو پکڑ کر گلے میں ڈالنے پر دوستو سات سال کی سزا ہے اس کے بعد بھی میں لکھے دے دیتا ہوں آپ کو اسے الویش یادہو کو دوستو کچھ نہیں ہوگا نہ اس کو کوئی سزا ملے گی کیونکہ ابھی حال ہی میں اس کا خوب سواگت کیا گیا تھا مہاراشت کی سرکار دوارہ اس سے پہلے ہریانہ میں بھی یہ جا چکا یہ بی جی پی سے جڑا ہوا ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دسترلی جو بڑی خواب نکل کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو حماز اور ازرائیل کی جنگ میں ایران بولا حماز نے فلسطین کے سمرتھن میں کیا ہے یہ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا سمرتھن کر رہا ہے اسرائیل وہ حماز آپ کو بتاتے چلیں ایران نے کہا کہ فیلحال اسرائیل نے جو کیا اس کی سزا تو اس کو ملے گی انہوں نے کہا کہ لگتار اسرائیل جو ہے وہ مانا ادھکار کی دھجیاں اڑا رہا ہے ہم جنتا کو مارا جا رہا ہے دراصل دوستو یو ایس نے بھی فٹکار لگائی تھی یو ایس نے بھی فٹکار لگاتے وہ کہا تھا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے یہ صحیح نہیں کیا ہے اور اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دوستو یہ لوگ کس چیز کو بڑاوہ دے رہا ہے کیا آپ اس چیز کو بڑاوہ دے رہا ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے اس کو کیونکہ میں تو ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ جو بھی بھارتی جنتا پارٹی دوستو از وقت کر رہی ہے اس کے اوپر سوال تو اٹھ رہا ہے اور سوال ایسے ویسے بھی نہیں دوستو زوردار سوال اٹھ رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کو کیا لگتا ہے وہ دیش میں مہنگائے غریبی برزگاری جیسے مدے سے دوستو اس نے پہلے ہی لوگ کو جھٹک رکھا اور سرکار کی نیتیا کیا کہتے ہیں سرکار تو اس چیز سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہمارے دیش کی جو سچائی ہی دوستو وہ سب دیکھ رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور جو نہیں ہو رہا وہ بھی آپ کے اور ہمارے سامنے ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس چیزوں کو یہی پر روک دینا چاہیے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدعا دستو اگلی جو بڑی خواب انگلگا آ رہی دراصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو ملک ارجن کھرگے نے نیتش کمار سے کی بات نیتش کمار کو سمجھایا کہ وہ آفیشلی ایسے بیانبازی نہ کریں دراصل آپ کو بتا دیں نیتش کمار نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ کانگریس تو اپنے پانچ راجوں کے چناؤں میں بیزی ہے گڑھوندھن کا کام تو اس نے یوں ہی چھوڑ رکھایا بھی جس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں ملک ارجن کھرگے نے فون لگا کر نیتش کمار سے بات کی انہوں نے گڑھوندھن کی بھی بات کی اور یہ بھی کہا کہ فی الحل میڈ مطلب پبلیکلی اس طریقے کے بیانبازی نہ کریں کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں پبلیکلی ایسی بیانبازی کرنے سے ایک طریقے سے لوگوں میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ یہ بہار کیوں بیانبازی کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں پھر لوگ دس سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ان کا گڑھوندھن میں سب کچھ صحیح ہے تو پھر یہ ایسے بیانبازی ہیں کیوں کر رہے ہیں اسی کو لے کر کہیں نہ کہیں آپ کو بتاتے چلیں جو کافی کچھ چرچہ چلی اور اس پر بھیج بھی ہوئی لیکن اب ایک چیز تو صاف ہے کہ ان تمام مددوں کو لے کر بی جی پی میں خاص کر کر کھلوالی مچی بھی ہے کیونکہ انڈیا گڑھوندھن کو لے کر سب سے بڑی ٹینشن بی جی پی میں یہی ہے بی جی پی چاہتی ہے کسی بھی طریقے سے انڈیا گڑھوندھن ٹوٹ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا گڑھوندھن دوستو کبھی ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ انڈیا گڑھوندھن کی سب سے بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے کہ انڈیا گڑھوندھن میں سب ہی لوگ ہیں دوستو سب ہی پارٹیوں کے اور وہ سب چاہتے ہیں کہ فیلحال یہ گڑھوندھن آگے جائے جیتے مجھے ایسا لگتا ہے اس گڑھوندھن میں اچھا خاصا کام ہو رہا ہے دوستو رپکس جیتتا ہوا ابھی نظر آ رہا ہے اور جیتنا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت جو رپکس کی منشا ہے جو رپکس چاہتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بی جے پی فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو اگلی جو بڑی خوبہ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو کے سی آر کے بیٹے کے ٹی آر نے کی ساری حد پار بولے راہو گاندھی اس دیش کے راشتی پپو نیتا ہے اب آپ سمجھئے دوستو راج نتی میں اور کتنا نیچے گریں گے یہ لوگ پہلے تو بی جے پی کے ہی لوگ ایسی بھاشا کا یوز کیا کرتے تھے لیکن اب تو دوستو کے ٹی آر کے بیٹے نے بھی راہو گاندھی کو راشتی پپو بتا دیا ہے آپ کو بتا دے دوستو راہو گاندھی کی کبھی یہ چھوی بی جے پی نے بھنائی تھی لیکن وہ ایک پرانی بات ہے اب تو راہو گاندھی اس دیش کے اتنے بڑے نیتا بن گا ہے کہ ان کو سب جاننے لگے ہیں نافف انہوں نے اپنی چھوی بدل دی دوستو بھارک جوڑے آتا رہے بلکہ کیسی آر کے بیٹے کیٹی آر کو اس لیے مرچی لگی ہوئی ہے کیونکہ راہو گاندھی تلنگرہ میں جا جا کر ان کی دھجیاں اڑا رہا ہیں اسی لیے کیسی آر کے بیٹے کیٹی آر نے کہا کہ راہو گاندھی کو کچھ نہیں پتا راج نتی کے بارے میں انہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے انہوں نے کہا کہ فیلال راہو گاندھی راشتی پپو ہیں اور جو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سب سے بڑے پپو ہیں جو کانگریس کے نیتا ہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو کیٹی آر کے اس بیان کے بعد لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر کار راج نتی میں اتنا بھی نیچے گرہ جاتا ہے کیا آپ سمجھئے کہ بی جی پی کے نیتا ایسی بات کریں دوستو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ بی جی پی کے نیتا ہیں لیکن اب تو کٹی آر کے بیٹے نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا جبکہ دوستو ہم یہ بھی جانتے کہ ایک انگلی اگر آپ دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو تو چار انگلی آپ کی طرف بھی ہوتی ہیں ایسے ہمیں ہم سب سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ فیلال بی جی پی سے کٹی آر تو یوں ہی ڈر ہوئے ہیں اور صاحب دکھائی دیرا بی جی پی اور کٹی آر کے سانڈ گارٹ اسی لئے راہو گاندھی کو پپو بتایا جا رہا تھا لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ راہو گاندھی اس دیش کے سب سے سٹرونگ نیتہ بن چکے ہیں نمبر ٹو کی پوزیشن پر آ چکے ہیں انہیں سب پتا ہے لیکن پھر بھی اس طرح کی ایک بیان بازیاں کرتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو ہم ماز میں ہسپٹل اڑانے کے اوپر پھر سے مانا ادھیکار پر اٹھن لے لگے سوال ادرائیل پر غصہ ہوا یو ایس دراصل آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال ایک اور ہسپتال کو فوق دیا گیا ہے ادرائیل دوارہ جس کے بعد جو ہیں آپ پر کافی زیادہ غصے میں پبلک نظر آ رہی ہے وہاں کی یہ ہی نہیں اب مانا ادھیکار یو ایس نے بھی فٹکار لگائی ہے کہ ادرائیل لگتار اپنی حدیں پار کر رہا ہے دراصل دوستو سب جانتے ہیں کہ ادرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے ادرائیل کے کہنے پر ہی یہ سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ادرائیل آخر کار دوستو کہنا کیا چاہتا ہے وہ کس چیز پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے مجھے بھی ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے پردھان منتری ہمارے نرین موڈی انہوں نے ادرائیل کو سپورٹ کیا ادرائیل میں دوستو کیا تھا سپورٹ کرنے لائق تب پردھان منتری نہ آؤ دیکھا نہ آؤ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ادرائیل کے ساتھ ہیں حالانکہ پھر بھارت نے فلسطین کے مدد بھی کی لیکن وہ بیان مجھے نہیں لگتا تھا کہ فلسطین ادرائیل کا ساتھ دینا چاہیے تھا سب جانتے ہیں کہ بھارت میں ہمیشہ سے فلسطین کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ اٹل بیہا ریواج پہی ہیں دوستو یا پھر کانگریس کے دگج دوسرے نے تھا ہر کوئی اس چیز کو جانتا لیکن مجھے بھی اس چیز کا انمہان ہے یا پھر یوں کہہ دو کہ اس چیز کا جو ہے انمہان ہے کہ دوستو ابھی جو دکھائی دے رہا ہے سچ میں وہ چیز صحیح نہیں ہے جو ادرائیل کر رہا ہے دوستو اس پر روک لگنی چاہیے تھی پر اب تو ہماز ہی الٹا بھاری پڑ گیا ہے ادرائیل کے اوپر کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں ادرائیل کے ساتھ کوئی نہیں ہے پر ہماز کے ساتھ ایران ہے ہجباللہ آتنگوادی سنگٹھن ہیں جس نے کل ٹینکر روڑا رہا لیں یہی نہیں دوستو یمن آ چکا ہے سپورٹ میں کروس کا روس کا ایک سنگٹھن کروس آ چکا ہے ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلحال تمام لوگ اس وقت ہماز کا ساتھ دے رہا ہے اس لڑائی میں سے ایک چیز تصاف ہو جاتی ہے کہ یوں ددر ہو بھی جائے دوستو تو بھی ہمازی جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر اس نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے بیچارے فلسطینیوں کے اوپر جو اتیچار ہو رہے تھے میں یہ ضرور مانتا ہوں دوستو کہ ہماز نے جو ازرائیل کے لوگوں کے ساتھ کیا بہت غلط تھا اس کی سزاو سے ملنی چاہیے کیونکہ اس نے معصوم لوگوں کو مار دیا ازرائیل کے بہت ساروں کو پر دوستو جو اس وقت ازرائیل کر رہا ہے اس کو بھی ڈیفن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ازرائیل تو لگتار چھپن سال تھے وہاں کے معصوم لوگوں کے اوپر یہ اتیچار کر رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلحال اس سب پر سوال اٹھنے چاہیے اور اس لیے بھی اٹھنے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دیش کا ایک بڑا مددہ اور یہ بڑا مددہ پر اس لیے بات ہونا چاہیے کہ سرکار کی جو ناکامیہ ہے دوستو وہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں فلحال چلیے بڑھتے ہیں اگر میں ابھی کسی کو پٹوا دوں پولیس سے اور اس سے یہ کہہ دوں کہ پردان منطری کا نام لے دو تو کوئی بھی نام لے دے گا کہ ہاں پردان منطری ہی ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ بھپیز بگیل کے اوپر آروپ لگانے چکر میں ایک دو کو ایڈیز نے جانبوچ کر پیٹ پیٹ کر یہ اگلوائی زبردستی کہ کہو کہ یہ سب کچھ بھپیز بگیل نے کیا ہے ایسا کانگریزار اوپ لگا رہی ہے اور دوستو یہ بات تو سج بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی کسٹری ملو گے اسے پیٹ ہو گے اس کے جو ہاں پر مار دو گے غلط سلط جگہ پر مانا یہ بھی جاتا ہے کہ ایڈی دوستو پرائیوٹ پارک پر بھی مارتی ہے ایسے میں دوستو اب ایک چیز تو صاف ہو چکی ہے کہ فلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہے وہ یہاں پر نظر آدھا ہے کیونکہ مجھے ایک چیز کی وہ ہے دوستو کہ سرکار کی جو ناکامیاں ہیں وہ آپ کے ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس وقت سرکار جو کر رہی ہے وہ دیش کے سامنے ہیں اسی لئے کہیں نہ کہیں بھاجپا پر سوال اٹھتے رہیں گے ان تمام چیزوں کو لے کر اور اس مددے کو لے کر تو کچھ خاصی اٹھیں گے اور ہمیشہ اس چیزوں کو روکنا چاہیے اسی جو بھی ہمارے دیش کو دوستو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہی ہیں بغیل کے اوپر صرف یہ آروپ لگا دینے سے کہ انہوں نے پانسو آٹھ کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے یہ سچ نہیں ہو جائے گا فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دستوگلی جو بڑی خوابہ نکل گا رہی ہے اکلیش یادہ بھڑکے ہیں اکلیش بولے بی جی پی کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے وہ ہے ایڈی اکلیش نے کہا کہ بی جی پی اوڈی کے سہارہی اب تک یہاں پر آئی ہے اکلیش یادہ نے بی جی پی کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ بی جی پی نے دوہزار چودہ میں جنتہ سے کئی وعدے کیے تھے لیکن دوستو اس میں سے ایک بھی وعدہ نبھایا نہیں گیا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کر کون سی چیزوں کو جو ہے وہ بیگسٹ کرنے کی فراق میں بی جی پی اکلیش یادہ کی بات غلط نہیں ہے دوستو پردھان منطری نے دوہزار چودہ میں کہا تھا اگر آپ بھول گاؤں تو یاد دلا دیتا ہوں پردھان منطری نے کہا تھا کہ میں مہنگائے غریبی بروزگاری سب کچھ ختم کر دوں گا لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی دوستو کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے جنتہ سے وہ وعدے کے سچ میں آپ پگرے کر پائیں گے کیونکہ جو بھی اس طریقے کی تمام چیزیں ہوں گے اس کو لے کر تم ہمشہ سے ہی یہ چیزیں دوستو آتی رہی ہیں اور اکلیشنس پر سوال بھی اٹھایا ہے کہ بھائیا مہنگائے غریبی بروزگاری پر تو بات نہیں ہوتی ہے لیکن سرکار دوستو بھرشتہ چار کے چکر میں ایڈی کو پیچھے لگا دیتی ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بھرشتہ چار کی بات ہوئی رہی ہے تو بی جی پی کے نیتاؤں کو کیوں بکشا جا رہا ہے اگر بی جی پی کے بڑے سے بڑے نیتا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان کے اوپر دوستو بہت ہی گمبیر اور بڑے آروپ ہوتے ہیں کئی تو ایسے ہیں جو ہسٹری شیوٹر رہے ہیں اس کے بعد بھی بی جی پی انہوں ٹکٹ دیتی ہے چناؤں لڑواتی ہے اور اسی لئے بی جی پی کے نیتاؤں کو بخش دیا جاتا ہے ان کے پر کوئی آروپ نہیں لگتے ہیں تو مجھے تو سوال کرنا ہی پڑے گا دوستو ہم تو پترگاہ رہے ہیں ہمیں جو چیز سمجھ میں آئے گی ہم وہ بولیں گے اور یہ بار بار بولیں گے ہم کیونکہ ہمیں اس وقت ایک چیز سمجھ میں آ چکی ہے کہ بھارتی جنتہ باتی اس چیز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے وہ دیش سے مہنگائے غریبی برزگاری جیسے مدوں کو ہٹانا چاہتی ہے تا کہ دیش جو ہے وہ چیزوں کو وہ کھل جائے لیکن اکلیش نے صاف کہا کہ انڈیا گڑھ بندھ نہیں وہ پکش کو لے آنے کیلئے ہی ہو رہی ہے اور یہ تو صاف ہو چکا ہے کہ فیلحال بی جے پی یہ سب کچھ جان بوچ کر کرتی ہے لیکن آپ کو ہمیں ضرور کمنٹ وقت میں بتا دینا ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا تا کہ یہاں پر ہمیں پتہ چل جائے فیلحال دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو کرپی آئیس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرپ ضرور کر لیں